اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی لاہور سے گجراوالا جاتے ہوئے ایک دردناک حادثہ دردناک واقعہ ایک خاتون کے ساتھ اس کی بچوں کے سامنے جو ہوا آپ یقین کریں یہ سن کر دپریشن کا شکار ہوتا ہے انسان اور پولیس کا اس پہ جو کردار ہے اس پہ ساری تفصیل سے میں آپ کو بات کروں گا اگر آپ دوزار اٹھانہ سے اگر آپ دیکھیں کہ جو پولیس ڈسپلن برانچ میں پانچ سال کی رپورٹ ہے چار سو چورانوے ڈی ایس پی نو ہزار تین سو پندرہ انسپیکٹر اور چہون ہزار جو ان کے ٹوٹل لوگ ہیں یہ مختلف جرائم میں ملوث ہیں اور کانسٹیبل سے لے کر تین ہزار چرانوے لوگ کرپشن میں ملوث ڈی ایس پی لیول تاکہ پکڑے گئے ہیں اب دوزار گیارہ میں منظری عاملی پانچ سالہ رپورٹ میں گراب دیکھیں تیترپن ہزار چھے سو پنتالیس اسسٹن سپیکٹر تھے جو کہ ایک لاکھ چھہتر ہزار کے قریب ہیڈ کانسٹیبل ان مختلف جرائم میں ملوث رہے ہیں تو یہ جو کرپشن گردی اور دہشت انہوں نے بنائی ہوئے پنجاب پولیس نے اس کو ختم کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے میگا پولیس سکینڈلز ہوں ڈی پی اوز کی عربوں کی کرپشن میں ان کے نکلے ہوں ابھی جو ریسنٹ معاملہ ہوا ہے شویب دستگیر صاحب کا اور عمر شیخ کا کہ اس میں باوجود یہ کہ شویب دستگیر کی عمران خان صاحب نے تعریف کی تھی کہ وہ شاید اپنے کام پر بڑی توجہ دیں گے لیکن اوپن زماعت ایک قبضہ گروپ ہے جو آپ کو پتا ہے لاہور میں ایک سفید رنگ کی بہت بڑی کوٹھی ہے جو ایم پی اے صاحب ہے جن بڑے مشہور و معروف ایم پی ہیں انہوں نے بڑے قبضہ گروپ ہے انہوں نے وہاں کے ایس ای چو کو بکڑا اس قبضے کو دوران تو اس یوسف نامی شخص کے جو قبضہ کیا گیا وہاں پر وہ شخص اپنی ایس ای چو سے مدد مانگتا رہا اب سنوائی نہیں ہوئی یوسف کے قتل کے بعد جو تھا یہ معاملہ جو ہے لاہور میں سی پی او عمر شیخ کے بعد جب پہنچا تو انہیں پتا چلا کہ یہ جو ایس ای چو صاحب ان پر سولہ مقدمات جو ان ملزمان پر تھے پہلے سے عمر شیخ نے ایس ای چو کے بارے میں بڑا استفسار کیا اور جنڈا پتا چلا کہ یہ آئی جی صاحب کے حکم پر ہوا ہے انہوں نے کہا جی کہ ایس ای چو کو یہ معاملہ رفع دفع کر دیں اب سی پی او عمر شیخ نے جو ہے وہ اس محتل ہونے والے ایس ای چو کو بلایا اور اسے کہا کہ بلکہ اس کو آپ اتکڑی لگائیں اس کو اندر کریں یہ قاتل آدمی ہے معاملے میں لیکن ٹویسٹ اس وقت آیا کہ جب شویب دستی جو اس وقت کی آئی جی پنجاب تھے جب انہیں پتا چلا کہ ایس ای چو کو گرفتار ہوئے انہوں نے اس کو توہین سمجھا انہوں نے اتجاجی روئیہ بناتے ہوئے جو ہے نو پنجاب پولیس میں لوبی شروع کر دی اب اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو ان کا تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ میں انہوں میں بتاتا ہوں ایک قدم مور آگی جاتے ہیں عمر شیخ صاحب نے پھر کیا کیا کہ انکار کر دی ان سے کام کرنے کا اب وزیر اللہ عثمان بزدار نے آئی جی پنجاب کو بھی بلایا ان دونوں کی انکوائری شروع کر رہی تو پتا چلا کہ شویب دستگیر کی جو دوریاں ہیں وہ جاتی عمرہ سے ہلائی جاتی ہے مطلب وہاں ان کے پاس جو ہزارت تعلقات ہیں اور اس معاملے میں بھی بہت سے ایسے لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا اب جب کہ شویب دستگیر معاملے میں نامزدگیوں کے خلاف تھے وزیر اللہ پنجاب کے پاس ثبوت بھی موجود تھے اور انہوں نے جب سوال پوچھا تو شویب دستگیر کے پاس جواب نہیں تھے ان بات ہو گئے پھر انہوں نے اس کا فیصلہ کیا کہ ان کو فارغ کر دیا جائے اور اب اس کے معاملات میں مریم نواز صاحب کی جو نیب کے بھی ریسنلی پیشی ہوئی تھی جسے وہ پتھر گاڑیوں میں لے کے گئے تھے اور رانہ سنواللہ صاحب پر بھی ہاتھ الکا رکھنے کی باتیں ہیں اور وزیر اللہ ہاؤس کے جو احکامات ہیں ان کو اگنور کرنے پر بھی ان پر کافی سارے اس چیز کے ارضامات ہیں اب آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ پنجاب میں دس سال تک مسلمی نون کی لگتار حکومت رہی ہے نون لی کے اگر چاہے وہ اس میں منشات کی کیس میں پکڑے جانے والے رہنماں بھی ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لوگ پولیس کو کنٹرول کیا کرتے تھے ان کے پاس ان کو ہدایات ملتی تھے سینئر پولیس افسر تھے وہ حمزہ شہباز سے ان تمام جو تبادلوں کے اختیارات تھے وہ ان کے پاس تھے ابھی بھی جو یہ معاملہ ہوئے اس میں بھی جو دامات صاحب ہیں کیپٹن صفدر ان کا نام آ رہا ہے کہ ان کی کال آئی تھی آپ میرا پشلا پروگام دیکھیں جس میں میں نے ڈی سی او اس کے پورے ان کے جو مال و دولت پر بات ڈیٹیل میں کی ہوئی ہے لیکن جب موجودہ حکومت نے ان آئی جیز کو چینج کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی رانہ سنولہ صاحب نے زمانت کرا لیا اپنی اور نون لیگ نے یہ کہا مسلم لیگ نون نے یہ کہا کہ ہم عدالت میں نیب حملے کے جو اس کی اپیل بھی ڈالیں گے اور اب نیا آئی جی جو ہے وہ آئیں گے ان سے فرق تو ضرور ہے پڑے گئی پڑے گا یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں ساری ڈیٹیل بتانے کا کوئی مقصد یہی تھا کہ جب بھی آپ کوئی کام ٹھیک کرنے جاتے ہیں تو آپ کو مشکلات آتی ہیں ابھی آپ کو پولیس کے اندرونی پولیس سے بھی مشکلات آ رہی ہوں گی آپ کو سیاستدانوں سے بھی مشکلات آئیں گی میڈیا سے بھی آئیں گی آپ دیکھیں کہ کسی بھی پاکستان کے جو انکرز ہیں یا میڈیا سے تعلق ہر بندے نے آئی جی پنجاب کی تبدیلی پر بات کی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے اور دو سال میں جو پانچ تبدیل ہوئے ہیں پہلے کبھی تبدیل کیوں نہیں ہوئے تحریک انصاف کو اقتدار سنبھالتے ہی جو سب سے بڑا چیلنج وفاق اور پنجاب میں بیوروکرسی کو قابو کرنے کا پیش آیا اور یہ مسئلہ بہت سیدھا سادھا سا تھا اس میں تھا کہ پولیس ریفارمز کرنی آپ نے اور معاشرے میں بہتری لہنی ہے اب پولیس ریفارمز کے نتیجے میں پولیس گردی پر قابو پایا جا سکتا تھا اور وہ تمام واقعات جو آپ پولیس کے حوالے سے آپ کو نظر آتے ہیں وہ ختم ہو سکتے تھے اور بڑے آرام سے لیکن اس میں مسئلہ جو سب سے بڑا وہ یہ آیا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی بندے کون کیونکہ جب بھی ریفارمز ہوں گی تو محکمے پر کرپشن میں قابو پایا جائے گا اب یہ اس جن کو بوتل میں کیسے بند کیا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی پاکستان کی جو پنجاب پولیس ہے اس میں سے کوئی بھی آئی جی صاحب ہیں وہ ریفارمز میں اصلاحات کا عمل نہیں لچاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاحات دراصل محکمے میں ایک سزا کے طور پر ہیں اور ہر آئی جی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے محکمے میں ولن نہ بنوں اسی لئے ابھی آئی جی شویب دستگیر صاحب بھی جو ہے وہ پنجاب کے جو پانچھویں آئی جی سے وہ ابھی فارغ ہو گئے اب شویب دستگیر بھلے آئی جی نہ رہے ہو لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوگی کیونکہ عمر شیخ جو کہ سی پی او لاہور ہیں ان کے خلابی محکمے میں ابھی جو ہے ورداتیں شروع ہو جائیں گی اندرونے خانہ ان کے بغاوت اور ان کی میف نوم ان کا بائیک آٹ کیا جائے گا تاکہ ان پر ایک دباؤ بنا رہے اور وہ بھی وہ جو پولیس ری فارمز کے لیے کام کریں گی کہ آپ کو پتہ ہے سی پی او آئی جی کے بعد دوسرے نمبر رہے عمران خان نے جو عمر شیخ ان کو فل اختیار دیا کہ وہ لاہور میں سیاسی قبضہ چھڑائیں ان کو چھٹکارہ لیں اب یہ آپ اس چیز کو بڑے نوٹ کر لیں کہ یہ عمر شیخ سب جو اگلے آئی جی پنجاب ہو سکتے ہیں لیکن اب چونکہ آئی جی پنجاب ہونے کے باوجود اب اس سب کو لائے جا رہے ہیں ان کے انڈر بیورو کسی کے انڈر تو اس لئے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں عمران خان نے اپنی آپ کو یاد ہوگا کہ مہم میں بارہا الیکشن مہم میں کہا تھا کہ پنجاب پولیس میں چھبیس ہزار سے زائد جرائم پیشہ لوگ موجود ہیں اسی لئے جو موجودہ آئی جی پنجاب ہیں سی پی او ہیں ان کا ایک معاملہ بڑا بھی مشہور ہوا ہے وفاق کے ساتھ پنجاب میں جو بھی اعلیٰ ہوتے ہوں ان پر تبدیلیاں اور تبادلے یہ وفاق کا آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہوتا ہے اسی لئے پہلے محلے میں چیف سیکٹری انہوں نے تبدیل کیے تھے پھر انہوں نے آئی جی پنجاب تبدیل کیے اور پھر مختلف اضلاع میں کمیشنرز کو تبدیل کیا گیا اور یہ تمام چیزیں چلتی رہی اور یہ ہر ادوار میں ہر حکومت کرتی رہی ہے مختلف محکموں کے سیکٹری بھی مزرع کی ادایات پر ہٹائے جاتے ہیں لگائے جاتے ہیں لیکن پنجاب میں پانچ آئی جی صاحبان اور چیف سیکٹری جو بدلے ہیں مثلا آپ کو یاد ہو اکلیم عمام صاحب تھے امجد سیٹھی تھے محمد طائر تھے عارف نواز صاحب تھے اور اب شویب دستگیر صاحب ہیں اب ان ساروں کے تبادلوں سے پولیس کا جو ریفارمز کا معاملہ ہے وہ بھی کھٹائی میں پار سکتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کی آلہ کے عدد ریفارمز نہیں چاہتی اختیارات میں کمی ہوگی انسپیکشنز بڑھیں گے تھانوں میں ڈی سیوں کے پاس چلے جائیں کام وہاں پر وزارتہ آلہ ان کے پاس ڈائریکٹ آپریٹ ہوگا تو سابق جو حکام پولیس کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جی دوہزار دو کے ایک کے خلاف ہے کیونکہ آپ نے اس ایکٹ میں تین سال تک ایک پولیس افسر کو رکھنا ہوتا ہے